اس وقت رکھ کر لیتے ہیں شیوپر سے بڑی خبر ہے شیوپر میں بھاری بارش سے افان پر آگئے نے دی نالے موضہ کے خار نالے میں افان آیا ہوا ہے بھاری بارش سے موضہ نگر علاقہ دوب گیا ہے ایک بچہ لا پتہ ہے اور تلاش میں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم جھوٹی ہوئی ہے اب بچے کا اب تک سراغ نہیں لگ پایا ہے تو یہ بڑی خبر شیوپر سے کوششیں جا رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم لگاتار کوششوں میں جھوٹی ہے ایک بچہ پانی میں ڈوب گیا ہے بہت دان اگر علاقہ پورے طریقے سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے ایک بچہ بھی لا پتہ بتا جا رہا ہے اس لئے کوشش ہیں کہ آس پاس ہو جا جا رہا ہے ماسون کو بچے کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے ایکسکلوسیف تصفیریں شوپر سے آپ کے ٹی وی سکرین پر لگاتار ہو رہی بارش کے بعد یہ حال ہے بڑوزہ کے ایک خار نالے میں افان آیا ہوا ہے آس پاس کا علاقہ پوری طرح سے جل مگن ہو گیا ہے اور دیپک دنڈوتی آبارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ دیپک کیا جانکاری مل رہی ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ہے وہ بھی لگاتار خوجنے میں جھوٹی ہوئی ہے یہ وقت کو جہاں تک ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ہے لگاتار پریاس کر رہی ہے موقع پر بڑوزہ میں پورا بڑوزہ ایک طرح سے ٹاپو بن گیا ہے گلی محلوں میں پانی بھر گیا ہے لوگ چھتوں پر پہنچ گئے ہیں یہ اس طرح پہلی بار نہیں ہے یہاں پر ہر سال بار بار اس طرح کے حالات بنتے ہیں پچھلے دنوں بھی ہم نے موقع پر پہنچ کر اسے پورے معاملے کو دکھایا تھا تب بھی بچیوں کو ریسکیو کر کے نکالا گیا تھا اور پورا بڑوزہ جلمات تھا لیکن یہاں پر لمبے سمجھ اس طرح کی انتظام نہیں ہوتے ہیں اب جو پانی نکاسی کا جو پریافت انتظام ہونا چاہیے وہ بار اس سے پہلے نہیں ہو پاتا ہے اس وجہ سے بار بار یہ حالات نرمت ہوتے ہیں اب ایک والک لاپتہ ہے اس کی تلات ایڈی آر ایف کی ٹیم بڑوزہ میں لگاتار کر رہی ہے کل گھنٹے سے یہ ریسکیو آپریسن چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا سراغ نہیں لگ پایا ہے بتا یہ ہی گیا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل لے کر کے وہ مستی کرنے کے لیے نکلاتا ہوں اور سائیکل تو مل گئی ہے لیکن یہ بالک ہے وہ لاپتہ ہے جس کی تلاش کی جاری ہے تلاش کی جاری ہے یہ تصویریں ضرور دیکھ پا رہے ہیں آخر پوری طرح سے جو پانی ہے جو علاقہ ہے وہ پوری طرح سے جلمگڈ ہیں شیوپور کا یہ علاقہ شکریہ آپ کا دیپک جانکاری کے لیے اور پردیش میں جاری بارش کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پردیش میں بیتے ایک سبتہ سے بھی ادھیک سمیں سے بارش ہو رہی ہے اور جس کے کارن جن جیون اسٹویس ہو چکا ہے کئی ظلوں میں بارش جیسے آلات بنے ہوئے ہیں تو کئی جگہوں پر ندی نالیفان پر ہیں موسم ببھا کی معنی تو پردیش میں سیزن کی بارش کا آدھا کوٹا پورا ہو چکا ہے تو وہیں دوسری طرف ابھی بارش سے رہت ملتی نہیں دکھائی دے رہے ہیں ابھی دیکھا گیا ہے تو ایم پی میں بارش بڑھنے کا چانس سے ایک لو پریشر سسٹم فرم ہوئنے کا بھی چانس سے 24 آگرز میں ہی ویری ہی وی رین فال آج ویسٹ ایم پی میں آج اور کل رہیں گے اور دے تری میں تیسرے دن سے اور تھوڑا بڑھنے کا چانس سے کچھ کچھ آئیسولیٹر پلیسز میں ایکسٹرینلی ہیوی تک جا سکتے ہیں اور ایسٹ ایم بھی میں دکھا گیا تو بھی آج بھی ویری ہیوی ہے کل پر سو آئیسولیٹر پلیسز میں ہم نے ایکسٹرینلی ہیوی پروپوس کر رہے ہیں تو لگ داگ ابھی آنے والے دو تین دن میں پردیش کے کافی ریجین میں رین فال میں انگریس رہے ہیں خبر بھپال سے جا کانگریس نے مونگ خریدی پر سوال اٹھا ہے دکھ ویجائے سنگھ نے سی ایم مہن یادہو کو پتر لکھا ہے مونگ خریدی میں انیمتتہ کے عاروپ بھی لگایا ہیں انہوں نے سیہور نربدہ پورم ہردہ نرسنگ پور میں انیمتتہ کے عاروپ لگا رہے ہیں دکھ ویجائے سنگھ بائیسولائی سے ہی مونگ بکنگ سٹال بند ہونے کا عاروپ ہے اور کل اتپادن میں سے صرف بیس پی صدی کی ہی خرید ہو پائی ہے کسانوں کو دو سے تین ہزار کوئنٹل کا گھاٹا ہو رہا ہے ویرہاؤس میں بھی ویعاپک بھرشتہ چار کا عاروپ لگایا جا رہا ہے یہ بڑی خبریں مونگ خریدی میں انیمتتہوں کے عاروپ کانگریس لگا رہی ہے دکھ ویجائے سنگھ نے اس مدی نظر مکی منتری ڈاکٹر موہن یادہو کو پتر بھی لکھا ہے اور کسانوں کے لیے نقصان ہونے کا عاروپ بھی دکھ ویجائے سنگھ نے اس پتر کے مادھیم سے لگایا ہے اور 22 جولائی سے ہی عاروپے کی 22 جولائی سے ہی مونگ بکنگ اسٹال بند ہیں کل اتپادن میں سے صرف بیس پی صدی کی ہی خریدی ہو پائی ہے کسانوں کو دو سے تین ہزار روپے پرتی کوئنٹل کا گھاٹا اٹھانا پا رہا ہے ویرہاؤس میں بھی روشتہ چار کے عاروپ کانگریس کی طرف سے اور دکھ ویجائے سنگھ کی میں صحیح طریقے سے خریدی نہیں ہو پانے کے عاروپ کانگریس کی اور سے بلکہ دکھ ویجائے سنگھ نے اس مدی نظر ایک پتر بھی سی ایم کو لکھا ہے خبر ساگر سے ساگر میں تیرے ہتیا کانٹ کا خلاصہ ہوا ہے مرتکہ کے دیور نے ہی واردات کو انجام دیا تھا دو بھتیجیوں کی بھی ہتیا کی تھی پنشکس اور ہنسیے سے وار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا پروپٹی ویواد میں بتا جا رہا کی تین اہتیاں کی گئی تھیں عاروپی کرز کے چلتے پریشان تھا موٹے بیاج پر اس نے بازار سے پیسہ لیا ہوا تھا ساکش بھی مٹانے کے پریاس عاروپی نے کیے تھے عاروپی کا نام پرویش پٹھیل بتا جا رہا ہے ساگر میں کنٹرول روم کے سامنے استحطیق مکان میں ایک ساتھ تین شب برامت کیے گئے تھے